پولی کےپ انڈیا سیئر کو لے کر رہا ہے آپ کو میں ایک شیئر دکھانا چاہتا ہوں پولی کےپ ایکچولی اس کے اندر دھیری دھیری کر کے کچھ پوزیشننگ ہو رہی ہے چارٹ دیکھ کے اس کے ڈاٹا دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دھیری دھیری کر کے پلس کر رہا ہے کسی کے باس کوئی انسائیڈر انفرمیشن ضرور ہے یہ شیئر ایسے نہیں چل سکتا ایک تو یہ نیوز کا شیئر ہے ابھی بھی اس کے اندر کئی طرح کی پینڈنگ نیوز ہیں لیکن اس سے پہلے ہی اس شیئر کے اندر کچھ پوزیشننگ ہو رہی ہے اور میں آپ کو صرف شیئر کے پرائز دیکھ کی نہیں بتا رہا اس کا میں آپشن نہیں دکھا سکتا آپ کو اگر ہے تو ایک بار اگر آپ دکھا سکیں تو ایک بار جارہ پینٹالیس سو کی کال دکھائیے ایک اور چیز میں کلیریفائی کر دوں یہ شیئر ایفنڈو بین میں ہے نئی پوزیشن آپ لے نہیں پائیں گے اس کے اندر لے بھی لیں گے تو انٹرا ڈے لیں گے آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے اندر تو پینلٹی ہے تو کئی بار پروفیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ پینلٹی بھی لگوا لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ تھوڑا اس سے بھی دھیان دکھے گا میں نہیں چاہتا کہ آپ ریگولیشنز یا پینلٹیز میں فسیں اس لئے اس شیئر کو میں صرف آپ کو نوٹس کروا رہا ہوں اور میں پھر سے آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کے اندر نیوز بیس کچھ نہ کچھ کام ہوگا یا آپ اس کا والیوم والا بھی باہر دکھا سکتے ہیں ایک نہ چارٹ ہم نے بنوایا ہوئے جس میں والیوم بھی آتا ہے آپ دیکھیں گے ایک سڈن سپائیک والیوم کا بھی آیا ہے اور وہ ریٹیلر کا کام نہیں ہے یہ انسٹریڈیوشنز کا کام ہے تو اس لئے پولی کیاپ پہ دھیان رکھا جائے میں اس کے نہ پلس کے فیور میں ہوں نہ اس کے نیگٹیو کے فیور میں ہوں بٹ جن کے پاس بھی ہے ان کے پورٹفولیو اس کو ہلائے گا ڈولائے گا شک کروائے گا جور سے بی اویر سافدان اگلے چھے سے دس پرسنٹ کے لیے واپس سے پولی کیاپ کی تیاری کر لیجئے اگر سب کچھ ٹھیک رہا جو میں پوزیٹیو کبریں میری کانوں میں آ رہی ہیں سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ بیس پرسنٹ تک چلے گا نہیں ہوا تو یہ واپس چھے پرسنٹ کو بھی نیچے لائے گا تو اس لئے تھوڑا سا اس پہ میں آپ کو سچیت ہی کرنا چاہتا ہوں بس یہ چھے پرسنٹ اوپر ہے شرکانت کوئی ٹیک دیں گے آپ اس پہ اپنا کوئی بات رکھیں گے پولی کیاپ پہ بلکل ان فیکٹ ڈیلٹی اگر اس پرٹیپلر سٹاک کے اگر ڈیلی چارٹ کو دیکھتے ہیں اور جیسے ابھی اپنے بات کہی کی وولیوم پیٹنز تو وولیوم پیٹنز کے بیسیس پہ اگر آپ دیکھیں تو گلوار کے دن اس میں جو وولیومز ہوئے تھے وہ all time higher volumes میں کہوں گا کہ جتنے بھی ابھی تک کے وولیومز تھے ان سبھی وولیوم بار کے comparison میں multiple times higher وولیومز ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ سٹاک ان لیولز کے اوپر ابھی تک سسٹین ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اس میں گراوٹ آئی تھی ان لیولز کے قریب یہ جا سکتا ہے تو جو لاسٹ بار تھا جہاں پہ بڑے وولیومز تھے اس کا جو highest point ہے یہ first target ہونا چاہیے وہ ہے 4420 یا 44420 ان لیولز تک کے تیزی تو بالکل نظر آتی ہے بٹ اگر سٹاک 4420 کے اوپر بھی اگر سسٹین کر لے اور کلوز بھی کر لے تو پھر اس میں ایک اچھے کاسی اور upside بن سکتی ہے تو very first آپ targets رکھیں 4420 کے current لیولز سے بھی خریدا جا سکتا ہے ابھی جیسے rules بنے ہیں ASM کے لیے F&O میں اس کے بیسے space میں position بنائے جا سکتی ہے لیکن اگر اس میں long positions بنانی ہے تو stop loss جو رہے گا final وہ ہونا چاہے 4100 روپے گا ٹھین 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 موسیقی